میں انڈر ورل سرگنا داؤد ابراہیم کی بھومکا کی جانچ کر رہی ہے کل اسی معاملے میں داؤد کے بھائی اقبال کاسکر کو حراست میں لیا گیا تھا تھانے انٹی ایکسٹراشن سیل نے کاروائی کو انجام دیا پولیس نے اقبال کے ساتھ چار اور لوگوں کو گرفتار کیا اقبال کاسکر کو ممبئی کے ناک پڑا علاقے سے گرفتار کیا گیا اقبال پر اپنے بھائی کے نام پر جبرن وصولی کرنے کا عروب ہے تھانے انٹی ایکسٹراشن سیل نے جانچ کر کاروائی کی اقبال کاسکر اور باقی کے اروپیوں کو آج ادارت میں پیش کیا جائے گا اقبال کاسکر اور اس کے ساتھیوں پر مکوکہ کے تحت ماملہ درج کیا جا سکتا ہے کیا گیا اس میں جو تین لوگ وہاں پر حاجر تھے اس میں ایک اقبال اسمائی پارکر نام کا وقتی تھا جو کہ حسینہ پارکر کے عدیور ہے ایک محمد یاسین خواجہ حسین شیک نام کا وقتی ہے جو کہ ایک سسپیکٹڈ ڈرگ ڈیلر ہے اور ایک فرنانڈو نام کا وقتی ہے جس کو بھی پوشتاج کے لیے اس کے سسپیکٹ لائے گیا ہے اس کیس میں یہ بھی ایکزامن کیا جا رہا ہے کہ ایم سی او سی لگایا جا سکتا ہے نہیں کرائیم برانچ کے عدیقاری ایکزامن کریں گے ایکسٹروشن کا ریکٹ ہے داؤد گین چلا رہا تھا اور اس میں داؤد ابراہیم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالمنٹ ہے کے نہیں اس اینگل کو بھی اوشیہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور اس پرکار سے آگے کی کاروائی اس کیس میں کی جائے گی اگر انوالمنٹ آتا ہے تو اوشیہ ہی اس کو آروپی بنایا جائے گا اور اس وقت ممبئی سے ہمارے سمانتا ہے یوگیش شیطر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یوگیش آج تھانے پولیس آیوت کے دوارک کئی اہم کھلاسے کیے گئے اس سارے کھلاسے کے بعد کیا لگتا ہے کس کس دشا میں جان چاپ آگے بڑھ رہی ہے اس ماملے میں دیکھیں ایک چیز تو پوڑی وریکے سے صاف ہے کہ اس ماملے میں چوترفہ جان چلے گی کیونکہ صرف کاسکری گرفتار نہیں ہوئے اس کے جانے ڈرکس ڈیلر جو ہے وہ بھی گرفتار ہوا ہے تو اس کی جو جات پکریہ ہوگی وہ کئی سارے پہلوں کو چھوٹے ہوئے آگے کورٹ تک جائی اور پھر کورٹ میں آگے پولیس کے پاس وکل پڑے گا کہ وہ کتنے سبوت جوٹا پاتی ہے کتنے ویٹنیسز کو ڈپوچ کروا پاتی ہے اور کیا کیا ریفرنس جو ہے وہ کورٹ میں دے سکتی ہے کیونکہ پولیس کو بھی یہ پتا ہے کہ اقبال کاسکر کافی تیز ترار اپرادی ہے کیونکہ اس سے پہلے دو ماملے تھے جب ایک مردر کیس تھا اور ایک دوسرا کیس تھا جس میں اس کو ایکوٹ کیا گیا تھا کورٹ کے جریعے ابھی یہ جو ماملہ ہے اس کے قلاب ماملہ درج ہو چکا ہے حالانکہ اس ماملے میں فیلال اس کو جیل مل چکی ہے بیل مل چکی ہے اور وہ ابھی جمانت پر باہر ہے اور یہ جو ماملہ ہے یہ اس ماملے کے سہارے پولیس چاہے تو اس کے پچھلے جتنے بھی ٹریک ریکورڈ ہیں اس کو لے کے آگے جانچ کر سکتی ہے ابھی جو ہے فیلال اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فیلال اس کو کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا ہے امید کی جاری کہ تین بجے پوسٹ لنچ اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد پولیس کی کسٹڈی کے بعد اگر اس کو کورٹ پولیس کی کسٹڈی دیتی ہے تو پولیس کی کسٹڈی کے بعد دیکھنا ہوگا کہ پولیس کیا کیا اس سے اگلوا پاتی ہے کیونکہ جو پریس وارتہ بھی کی گئی ہے اس میں یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ داؤد ابراہیم کے حوالے سے وہ ایکسٹورشن مانگتا تھا اور قریب دس سے پندرہ بیلڈرز وہ خود پولیس کو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان سے رنگداری مانگی گئی تھی ایکسٹورشن مانگا گیا تھا اور وہ پیسہ بھی انہوں نے اس کو دیا تھا یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے جی یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ لگ بلگ دس پندرہ ماملے تو پولیس نے خود کہا دس پندرہ اور ایکسٹورشن کے ماملے سامنے آئے ہیں لیکن یہ بھی بات سامنے کہی گئی کہ نیتاؤں کا سنرکشن کاسکر کو پرابت تھا ایسے میں کچھ نیتاؤں یا کچھ کارپوریٹ جگت کے لوگوں پر بھی گاج گیر سکتی ہے یا ان تک بھی جانچ کا دائرہ پہن سکتا ہے دیکھیں انڈر والد سے پولیٹیشنز کے رشتے وہ بلکل نئی بات نہیں ہے کیونکہ پولیس جو ابھی کہہ رہی ہے وہ اسے پہلے بھی پولیس کے سورس پہلے بھی کہہ چکے ہیں کیونکہ بینا راجنیتک سنرکشن کے اتنا بڑا نیٹورک اتنا بڑا سینڈیکیٹ جو ہے وہ ممبے میں یا پھر تھانے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جس کے آدھار پر اس طریقے سے آتم بشواس کے ساتھ منوبل کے ساتھ ایکسٹورشن کا پورا ریکٹ کنڈکٹ کیا جا سکے جب پردیب جن ہتیا کانڈ ہوا تھا 2005 1995 میں جب پردیب جن مہتیا کانڈ ہوا تھا اس کے بعد بھی وہ معاملہ کافی لمبا کی جاتا اس معاملے میں فیلال جو ہے ابو سلم کولیٹیوس میں مل چکی ہے کل ملا کر جو ہے اس طرح کے کیسے پہلے بھی آئے ایکسٹورشن کے کیسے جو ہے ممبے میں پہلے بھی آئے ہیں اسی لیے پولیٹیشن کی سنلپتتہ جو ہے وہ پہلے بھی اجاگر ہوئی ہے لیکن اس معاملے میں پولیس ابھی میڈیا سے بھی بات کر چکے اور میڈیا کو بھی کہہ چکی ہے میڈیا سے جو انہوں نے بات میں پرمویر سنگھ نے کہا کہ سنلپتتہ ہو سکتی ہے جب تک پولی جانس ہوگی تب تک کچھ بھی کہنا جلدی باجی ہے لیکن پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی آنے والے سمی میں جو ہے اور گرفتاریاں ہو سکتی ہے اب وہ گرفتاری کن کی ہوگی کورپوریٹس کی ہوگی پولیٹیشن کی ہوگی یا پھر کچھ ایسے لوگ جو کی اقبال سے جورے ہوئے ہیں وہ ہے وہ ابھی فیلال دیکھنا باقی رہے گا ایسے میں یوگیش یہ بھی مہترپن ہو جاتا ہے کہ اقبال کاسکر کے ساتھ جو تین اور لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں جیسے کی ڈرگ ڈیلر بھی ایک ہے ان میں سے جڑا ہوا ایسے میں انڈرورڈ ڈان انڈرورڈ جو ممبئی کا انڈرورڈ ہے ان کی جڑے کافی گہری ہوتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کا ایک معاملے پر سے جب کھلاسہ ہوتا ہے تو انڈرورڈ کے کئی پڑھتے کھلتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو اس طرح کے معاملے پولیس میں آتے نہیں ہیں پولیس کے باہر ہی ایسے معاملوں کا جنرلی سیٹلمنٹ ہوتا ہے جو بیلڈرز ہیں یا پھر جو ایکسٹرونسٹ ہیں جو ایکسٹورشن کرتے ہیں یا پھر جو بیلڈرز ہیں یا پھر جیسا کہ پولیٹیکل سنرکشن کی بھی بات ہو رہی ہے ان کا ایک اپنا نیکس ہے چیزیں پولیس کے سامنے کام آتی ہے دیکھیں بہت مہت اپورڈ بات ہے یہ کہ پردیف شرما کے ہاتھ میں جو ہے وہ کامان تھی جب یہ پورا کہہ سکتے ہیں جب گرفتاری ہوئی ایک چھوٹا سا آپریشن جو ہے وہ کیا گیا کیونکہ جس وقت گرفتاری کی گئی تھی بھنڈی باجار کا ایریا ہے داؤت کا ایریا اس کو مانا جاتا ہے کافی پرانا علاقہ ہے اور آتنک اور اپرات کے نام سے کیا ہے کہیں نہ کہیں پولیس پہ بھروسہ بھی ہے پردیف شرما کے اگر ہم بات کریں ان کے آنے کے بعد قریب ایک سو تیرہ انکاؤنٹر انہوں نے کیے ہیں اور انڈر ورڈ کے دشمن جانی دشمن کے طور پر وہ ویسے جانے جاتے ہیں سپر کاپ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے ایک اچھی خبر ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے ان لوگوں کے لئے جو ایکسٹورشن سے تنگ آگئے تھے انہوں نے اگر پولیس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے تو بھی آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کئی سارے رہسیوت گھاٹن ہو اب دیپین کرے گا کہ پولیس کتنے ہیولی جو ان لوگوں کو ٹیکل کرتی ہے جی بلکل یوگیش یعنی آنے والے دنوں میں اس مدد پر کافی انگامہ دیکھنے کو مل سکتا ہے بہت بہت شکریہ یوگیش ہمارے ساتھ ممبئی سے اس تمام جانکاری کے ساتھ جڑنے کے لیے اور اب بات کر لیتے ہیں